فواد حسن فواد نادرہ کے ناروہ سلوک پر وزیراعظم عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر شہری سراپا احتجاد نادرہ میں کام کے لیے بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں نوکریاں کریں یا نادرہ دفتر کے چکر لگائیں مظاہری آپ وہاں پر فارور بلوگ تو نہیں بنا جا رہے ہیں نہیں جی فارور بلوگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سو سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے ہم بربلا کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی پروہ آ نہیں لاہور کا پورا چیئرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا جاتا ہے موسیقیل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے تو ان کو عامریت جب ان کا عوشتہ تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اوپنلی چھوڑا ہے پنجاب اسمبلی سے پہلے زلہ اسمبلی میں فارورڈ بلوک پانچ لیگی چیئرمین نون لیگ سے باغی تحریک انصاف جوئن کر لی چیئرمین یو سی دو سو انسٹھ راشد کھوکر یو سی دو سو ستاون سے منظر عباس کھوکر یو سی دو سو اکیاون سے رانہ خورم مرتضی شانو بابا اور یو سی دو سو اٹھاون سے میاں افتخار احمد نئے پاکستان میں آگئے نون لیگ نے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا منظر عباس کھوکر سو سے زائد لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اوپوزیشن لیڈر عفیف صدیقی کا دعویٰ صدارتی الیکشن سے قبل لاہور میں سیاسی گہمہ گہمی وزیراعظم عمران خان آج مصروف دن گزاریں گے پنجاب کا بینہ سے خطاب کریں گے زمنی الیکشن میں ٹکٹس کا فیصلہ کریں گے صدارتی امیدوار آریف الوی بھی لاہور میں موجود چودری برادران سے ملیں گے ممنون حسین اور مجھ میں فرق عوام خود دیکھ لیں گے صرف تحریک انصاف کا نہیں پورے ملک کا صدر بن کر دکھاؤں گا معاشی خوشحالی آنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے صدارتی امیدوار آریف الوی کی چودری سرور کے ہمراہ پریس کانفرنس گل بگ پاک لین ہوتل میں صدارتی امیدوار آریف الوی کے عزاز میں ناشتے کا احتمام تحریک انصاف کے رہنماوں کی شرکت مہمانوں کی چنے کوفتے آلو کی بھجیا اور پراتھے سے تبازو احتساب کو انتقام بنا کر کسی کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی اچھا وقت آئے گا ہمارا اور عوام کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا مخالفت اور احتجاج کرنا آسان کام ہے کام کرنا اور کر کے دکھانا اصل کام ہے سابق وزیراعلا شہباز شریف کی لاہور نیوز سے گفتگو حکومت کا امتحان شروع ہو چکا حکومتی منشور پر عمل درامت کے منتظر ہیں لوگوں کی مایوسی کو ختم کرنا نئی حکومت کا کام ہے حکومت ابدیل ہوئی مگر عام آدمی کے مسائل برقرار ہیں امید جماعت اسنامی کی پریس کانفرنس بیوروکریسی میں بھی بڑی اکھار پچھار کمیشنرز اور سیکریٹریز تفدیل کمیشنر لاہور محمد مشتبہ پراچہ کے خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد ایڈیشنل چیف سیکریٹری داقلہ نصیب نواز کے خدمات سندھ کے سپرد کمیشنر گجناوالا صدو اللہ خان کو وفا کی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم حارون رفیقہ پنجاب سے خیبر پختونخواہ تبادلہ سیکریٹری سیعت علی بہادر قاضی سیکریٹری ندیم الرحمن سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن خالد سلیم ڈاکٹر ناصر اقبال، ناصر جاوید، محمد اسد اسلم، سیف انجم اور محمد اجمل خان کا بھی تبادلہ وزیراعلا پنجاب اسمان گزدار سے ڈیرہ غازے خان کے میئر شاہد حمید کی ملاقات وزارت عالی کا منصب سمالنے پر مبارک بات دی نامزد گورنر پنجاب چہہدری سرور سے برطان ویہائی کمیشنر تھامس ڈیوک کی ملاقات پاک برطانیہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال نئی حکومت کا عوام کو پہلا توفہ پیٹرول دو روپے کیالیس پیسے سستا نئی قیمت بانوے روپے تراسی پیسے فی لیٹر ہو گئی آئی سپی ڈیزل چھ روپے پیتیس پیسے فی لیٹر سستا ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو چھ روپے ستاون پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں چھالیس پیسے فی لیٹر کمی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا رائی بینڈ میں پیٹرولی مسنوات کے نئے قیمتوں پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن آٹھ پیٹرول پمپس کے مینجر زیر حراست مقدمات درچ تین پیٹرول پمپس بارننگ کے باوجود خلاف برزی کرنے پر سیل سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمی راشد کی زیر سدارت اجلاس محکمان آمور پر بریفنگ یاسمی راشد کی ہیلڈ سیکٹر کے ترکیاتی منظوموں کی بروقت اکمیل یقینی بنانے کی حدایت دھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے اس مسئلے کو فوری حل کریں گے اساتذہ کے میار کو پرکنا بھی ہمارا کام ہے ہمارا مقصد تعلیم کو فروغ دینا اور شعبے میں بہتر اعلانی ہے وفاقی وزیر شفقت محمود کی میڈیا سے گفت بھو وزیراعظم عمران خان کی رہائشگاہ پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ڈی آئی زی آپریشنز شہزاد اکبر کا زمان پار کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ایسے چوز کو خصوصی ہدایت کھوے والی کلفی میں کھویا نہیں بادام والی کلفی میں بادام نہیں کلفی میں مسنوی فلیور غیر میاری خاموال اور ناکے صفائی پر پانچ پروڈکشن یونٹ سیل معروف بابا جے کلفی کا ملتان روڈ اور ساٹھ فٹ روڈ پر واقع پروڈکشن یونٹ سیل المکہ کلفی ہاؤس بابا کلفی اور بادامی کلفی کے پروڈکشن یونٹ بھی سیل سارفین کلفی کو مکمل طور پر دودھ اور کھوے سے تیار پروڈکشن سمجھ کر کھاتے ہیں اوڈ آثورٹی جوہر ٹاؤن میں جاں بہت چار افراد کی نمازیں جنازہ ادا اہل علاقہ کی کسیر تعداد میں شرکت پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی جوہر ٹاؤن ای بلوک کے گھر سے گزشتہ روز چالیس سالہ رزوان اور اہلیا سمیرہ چھ سالہ ابو بکر اور آٹھ سالہ ارسل کی لاشیں تھر سے بلی تھی موسیقی مگلنگ کیس کی سماعت پانچ ستمبر تک ملتوی ٹریسہ کے خلاف دو گواہان نے شہادت قلم بند کروا دی وزید گواہان طلب